پتہ نہیں لوگ علماء سے کیوں بغض رکھتے ہیں ایمہ سے کیوں بغض رکھتے ہیں مسجد کے امام کو کیوں پریشان کرتے ہیں کیوں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں آج فلا جگہ گئے تھے آج فلا جگہ گئے تھے امام صاحب آج کہاں گئے تھے امام کے پیچھے لگے رہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بے اقل ہوتے ہیں جنہیں کسی بات کی تمیز نہیں ہوتی ہے جو عزت دار ہوتے ہیں وہ اپنے امام کی عزت کرتے ہیں جو بے غیرت ہوتے ہیں جو بے عزت ہوتے ہیں انہیں امام کی عزت کرنے کا طریقہ پتا نہیں ہوتا ہے وہ امام کی عزت نہیں کرتے امام صاحب سے سوال کرتے رہتے ہیں جو عزت دار ہوگا وہ اپنے امام کی عزت کرے گا آپ کو بتاؤں کہ امام کا مرتبہ کیا ہے علماء کا مرتبہ کیا ہے علماء کی شان کیا ہے حدیث پاک کے ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی میدانِ محشر میں جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا اسے جہنم ملے جاؤ اس کی کوئی بھی نیکی نہیں فرشتے اسے جہنم ملے جاتے ہوں گے اللہ پاک جبریل کو حکم دے گا جبریل اسے روکو 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 روکا جائے گا پوچھو اس کی کوئی نیکی ہے جبریل ارز کریں گے یا اللہ تُو سب بہتر جانتا ہے اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو کیا دنیا میں اس کا کوئی دوست عالم تھا تو جبریل اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا نہیں میرا کوئی بھی عالم دوست نہیں تھا اللہ فرمایے گا پوچھو کیا دنیا میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر دسترخار پر کھانا کھایا تھا وہ کہے گا نہیں کھایا تھا اللہ فرمایے گا پوچھو کیا دنیا میں کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا تھا وہ کہے گا کسی عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھا اللہ فرمائے گا جبریل پوچھو کیا کسی عالم سے محبت تھی وہ کہے گا نہیں کسی عالم سے محبت نہیں تھی اللہ فرمائے گا جبریل پوچھو کیا کسی عالم کے دوست سے اس کی دوستی تھی وہ کہے گا ہاں میرے ایک دوست تھے ان کے دوست عالم صاحب تھے یعنی ایک عالم کے دوست سے اس کی دوستی تھی جب وہ اتنا کہے گا تو اللہ فرمائے گا اے جبریل جا میں نے اسے اسی عالم کے دوست کے صدقے سے معاف فرما دیا گیا اللہ کی یہ عطائیں ہیں یہ علماء کی شان ہے یہ عیماء کی شان ہے آج ہم عیماء کی ٹانگ کھیچنے میں لگے رہتے ہیں علماء کی ٹانگ کھیچنے میں لگے رہتے ہیں مسجد کے اماموں کی اتنی کم تنخائیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے گھر چل رہے ہیں اللہ پاک برکت فرماتا ہے ان کے پیسے میں برکت ہوتی ہے ایک انسان لاکھ پچاس ہزار روپے مہینہ کماتا ہے پھر بھی وہ تنگ اور پریشان رہتا ہے اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی لیکن امام صاحب شان سے کھاتے بھی ہیں شان سے پہنتے بھی ہیں اور شان سے رہتے بھی ہیں پانچ چھ ہزار میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ پاک ان کے پیسوں میں برکت فرماتا ہے لیکن عوام کو سوچنا چاہیے کہ امام صاحب کی اگر اتنی تنخواہ ہے پانچ ہزار ہے یا دس ہزار ہے تو اس میں زندگی گزر نہیں سکتی ان کے بھی بیوی وچے ہیں ان کی بھی اولاد ہیں ان کے بھی ساتھ جیسے آپ کے یہاں پریشانیاں رہتی ہیں کوئی بیمار رہتا ہے کوئی کچھ کام رہتا تو ان کے ساتھ بھی یہی سب معاملات ہوتے ہیں ان کے بھی بیماریاں ہیں ان کے بھی بیوی وچے ہیں ان کے بھی خرچے ہیں یار دس ہزار پانچ ہزار میں خرچے نہیں چلتے آج کے ماحول میں آج کے زمانے میں اتنے پیسوں میں کام نہیں ہوتا اگر واقعی اگر نیکی کمانا چاہتے ہونا تو مسجد کے اماموں کی تنخواہیں بڑھا دو یار اگر ایک گھر سے امام زاب کے سو روپے جاتے ہیں تو دو سو روپے مہینے کر دو پورا گاؤں پورا محلہ اسی طریقے سے پیسے بڑھاؤ گے تو ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا اور ان کا گھر صحیح سے چلے گا ان کی زندگی صحیح سے آرام سے گزرے گی اور دعائیں جب ان کے مو سے نکلے گی تو سبان اللہ کیا کہنے کی بات ہے پھر آپ کے کاروبار کیسے چلیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں دل بڑا کرنا چاہیے دل سو دو سو روپے تو ہم پان پڑیا کھا کر تھوک دیتے ہیں ہمارے نوجوان ہم تو نہیں کھاتے لیکن پان پڑیا کھا کے اور بھی خرچوں میں سو دو سو روپے مہینے کے چلے جاتے ہیں مہینے تو بہت بڑی بات ہے ہفتے دو ہفتے میں خرچ کر دیتے ہوں گے لیکن امام صاحب کی بات آتی ہے جب سو روپے بھئیہ سو روپے مہینے کے تو بہت کرنی پڑتی ہے یہ کڑبی بات ہے الحق مرن تو ایسا نہ سوچا کر امام صاحب کو اگر پیسے بڑھا کے کریں گے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی اور پانچ ٹیم کی نماز پڑھنے والے انسان کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو پھر کیسی قبول ہوتی ہیں آپ کو تو پتائیے اللہ پاک ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اپنے امام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے امام کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے یار ہماری پچاس ہزار ایک لاکھ ہو کے بھی ہم پریشان ہیں امام صاحب کی پانچ ہزار دس ہزار میں کیسے خرچہ چل جاتا ہے یار سوچنے والی بات ہے اور جس دن سے امام لوگوں نے یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ جتنی میری تنخواہ ہے اتنی میرے مقتدیوں کی میرے متولیوں کی میرے صدروں کی تنخواہ کر دے ان کے بچوں کی بھی اتنی تنخواہ کر دے جس دن سے امام صاحب نے مسلح پہ یہ دعا کرنا شروع کر دی تو پھر کیا بنے گا تمہارا ہاں یار سمجھ جاؤ اپنے امام کی تنخواہ بڑھا دو ہم نہیں کہتے کہ اگر تم غریب ہو سو روپے دیتے ہو مہینے کے تو دو لیکن جو مالدار ہیں تو تھوڑا پیسے بالے ہیں سو دوستوں میں کوئی کمی نہیں یار گریب آدمی بڑھا دیتا ہے گریب آدمی اگر سو روپے دیتا ہے اسے کہہ دو تو دوستوں کر دے گا لیکن جس کے پاس پیسے ہیں جو مالدار ہے اسے عزت راس نہیں آتی سو روپے اگر امام صاحب کو مہینے کے جاتے ہیں تو اگر کوئی کہتے ہیں دوستوں دے دو تو لڑ جائے گا دوستوں کیسے دے دے سو دیتے ہیں تب تو اتنی بڑی بات پڑتی ہے ہمارے لئے سو ہی بہت ہیں اللہ سے خوف کر علماء کے کام نہیں آسکتا عیمہ کے کام نہیں آسکتا تیری دولت ان کے کام میں نہیں آسکتی تو پھر کس کام میں آسکتی ہے اگر آج ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم دس سو لاکھ روپے خرچ کر دیں گے لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا لیکن امام صاحب کو اگر ہم تھوڑی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں اگر پانچے دس ہزار کر دیں دس ہے پندرہ ہزار یا بیس ہزار تنخواہ کر دیں تو پھر ہمیں فرق پڑتا ہے یہ کیوں ہوتا یار ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر اپنے امام کو خوش رکھو گے نا تو پتہ ہے غیب سے تمہاری مدد ہوا کرے گی اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہے تمہارا امام تم سے خوش ہے اور اسی خوشی کے ماحول میں اس نے تمہارے بچے کے لیے تمہارے گھر پہ اگر دعا کر دی نا تو دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی دعا قبول ہو جائے گی اور تمہارے گھر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی تمہارے گھر میں جو بیمارے اس کو شفا مل جائے گی لیکن تمہارا امام ہی ناراض ہے تمہارے گھر بیماریاں ہیں تمہارے گھر پریشانیاں ہیں اب تمہارا امام تو تم سے خوش نہیں ہے اگر تمہارے لیے دعا بھی کرے گا تم اس سے کہو کہ دعا کے لیے دعا بھی کرے گا تب بھی کیسے قبول ہوگی دعا جب تمہارا امام ہی تم سے ناراض ہے پھر خوش رہے ہر انسان کے چہرے پہ خوشی رہے ہر انسان کی زبان سے میٹھے الفاظ لکھ لیں